بعدِهِ الَّذِينَ اصطفاء خصوصاً على سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْأَتْقِياء الَّذِينَ هُمْ خُلَاسَةُ الْعَرَبِ الْعَرَبَى وَخَيْرُ الْخَلَائِقِ بَعْدَ الْأَنْبِياء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرِ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامی الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْكُ واجب الاحترام معذر سامین ہمارے آج کے جمعہ المبارک کے خطبہ کا عنوان یومِ یک جہدیِ کشمیر کے تناظر میں مسئلہِ کشمیر اور مسلم امہ کی ذمہ داریاں اس سنوان سے ہے اسی کے تحت چند باتیں آپ ازرات سے گوشت گذار کرنی ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کہنے کی سننے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے مسئلہِ کشمیر امت کا وہ مسئلہ ہے جو موجودہ دور میں دنیا کے اور خصوصاً جنوبی ایشیا کے چند اہم مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے کشمیر کی جو محلِ وقوع ہے یا جو اس کے حالات ہیں جو اس کے علاقے ہیں وہ تقریباً سات ریجنز ہیں اس کے جن میں وادیِ کشمیر ہے جمہو ہے کارگل ہے لداخ ہے بلتستان ہے گلیت ہے اور پونچ ہے یہ تقریباً سات بڑے اس کے علاقے ہیں جن کا کل رقبہ چوراسی ہزار چار سو اکتر مربع میل پر مشتمل ہے اور برسغیر کی تقریباً جتنی ریاستیں ہیں ان میں سے یہ سب سے بڑی ریاست تھی ریاستِ کشمیر اس ریاست کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سارے وسائل بھی دیئے تھے اس کے پہاڑی سلسلے قرآکرم کا ہے حمالیہ ہے اور کوہِ ہندوکش ہے جغرافیائی محلِ وقوع کے اعتبار سے یہ ریاست چار ممالک سے ملتی ہے پاکستان سے بہارت سے چین سے اور افغانستان سے اور تقریباً تین بڑے دریاء جو ہیں وہ بھی اس ریاست سے نکلتے ہیں اور آبی لحاظ سے ایک مالا مال ریاست ہے تقسیمِ پاک و ہند سے پہلے یہ ایک آزاد ریاست کے طور پہ ایک ریاست موجود تھی اور جب برے صغیر کی تقسیم کا فیصلہ ہوا تو اس وقت کے فیصلوں کے مطابق یہ تیپ آیا کہ وہ ریاستیں جو آزاد ہیں اور وہ ریاستیں جو کہ تقسیمِ ہند کے وقت انگریز کے زیرے کنٹرول تھیں انگریز کے زیرے کنٹرول ریاستوں کو تو اس طرح سے تقسیم کیا گیا کہ جہاں جہاں مسلمانوں نے انتخابات میں برطری حاصل کی اور جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہ ریاستیں پاکستان کا حصہ ہوں گی اور جہاں مسلمان اکثریت میں نہیں ہیں وہ ریاستیں ہندوستان کا حصہ ہوں گی لیکن وہ ریاستیں جو آزاد تھیں جو انگریز حکومت کے تسلط میں نہیں تھی ان کے حکمرانوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ چاہیں تو پاکستان سے الہاق کریں یا چاہیں تو ہندوستان سے الہاق کریں یا چاہیں تو آزاد طور پر اپنے آپ کو آزاد رکھیں اس حوالے سے چند ریاستیں ایسی تھی جن میں اکثریت آبادی کی مسلمان تھی لیکن ان کے حکمران جو تھے وہ غیر مسلم تھے یا ہندو تھے یا سکھ تھے لیکن کچھ ریاستیں ایسی بھی تھی جن کی آبادی ایسی تھی کہ اکثریت مسلمان اور حکمران بھی مسلمان جیسے ہیدر آباد دکن کی ریاست تھی یہاں اور کشمیر کی ریاست کا یہ حال تھا کہ آبادی اکثریت 96% تقریباً مسلمان تھے لیکن حکمران جو تھے وہ سکھ تھے راجہ ہری سنگھ تو اسی تقسیم کے تناظر میں جب معاملہ الہاق کا آیا تو کشمیر کی ریاست میں اور اسی طرح ہیدر آباد کی اور ان ریاستوں میں فوج کشی کر کے یا دھوکہ دہی کے ساتھ ہندوستان نے اپنا قبضہ جمع لیا اور ریاست مناوادر اور جونہ گڑھ ان ریاستوں پر کنٹرول حاصل کر کے اس نے کشمیر کا کنٹرول بھی حاصل کیا اور اس وقت سے لے کر اگر آج تک ستر سال ہو گئے مسئلہ کشمیر متنازع علاقہ ٹھہرا اور ایک نا حل ہونے والا مسئلہ جو ہے ستر سال تک چلتا رہا اس دوران بہت ساری جنگیں ہوئیں لیکن نتیجہ ایسا نہیں نکلا کہ جو امن کا باعث بنے انیس سو اٹھالیس سے آج تک یہ مسئلہ قوام متحدہ کی عدالت میں موجود ہے اور حل طلب مسئلہ ہے اور یہاں کی عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو جنوبی ایشیا اور بردہ صغیر پاکوہند میں امن قائم ہوگا اور اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو یہاں امن قائم ہونے کے امکانات دور دور تک نظر نہیں آتے آج کا جو یوم یک جہتیہ کشمیر منایا جاتا ہے دراصل یہ بھی اس حوالے سے منایا جاتا ہے کہ پاکستان کی مسلم امہ اہل کشمیر کے اس موقف کی کہ ان کا مسئلہ ان کی مرضی کے مطابق حل کیا جائے جس کا عام مانا حق کے خود ارادیت کیا جاتا ہے ان کی اس موقف کی مسلم امہ خصوصاً پاکستان اس کی تائید کرتا ہے سامین محترم کسی بھی مسئلے کے دو حل ہوتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ لڑائی جہاد جنگ اور دوسرا یہ ہوتا ہے پرامن طریقے سے اس کا حل تلاش کرنا آج کل کی محضر دنیا یہ کہتی ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا تو امن کی طرف اقدام بڑھانے کے لیے حق خود ارادیت یا کسی بھی قوم کا حل اس کی مرضی کے مطابق نکالنا اس موقف کو اچھا سمجھا جاتا ہے لیکن کشمیر کے معاملے میں یہ دونوں چیزیں ہیں اور خصوصاً جب یہ معاملہ اقوام متحدہ کے پاس چلا گیا تو جہاد اسلامی کے نظریے کو یا اس موقف کو بیک ورڈ پہ لے جا کر یہ بتانے کی یا سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں جو ہیں اس کے مطابق اس مسئلے کا حل نکالا جائے لیکن اقوام متحدہ کے پاس اس مسئلے کو ستر سالوں میں اگر دیکھا جائے تو ایک دو ایسے مواقع ہیں جب اس مسئلے کو زیر بحث لائے گیا اور آج تک اس کو التوا کا شکار رکھا گیا اور نوبت یہاں تک آئی کہ جیسے اسرائیل نے فلسطین کو حضم اور ہڑپ کرنے کے لیے انتہا کر دی ہے ایسے ہی ہندوستان نے اپنے زیر قبضہ کشمیر کو حضم کرنے کے لیے اس کی شناکت ختم کرنے کے لیے اس نے گزشتہ سال سے پہ وسطہ سال میں وہ اقدامات اٹھائے جس سے کشمیر کی جو ایک خصوصی حیثیت تھی اسے بھی ختم کر دیا گیا آرٹیکل تین سو ستر جو کہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ تین اہم معاملات کے علاوہ جن میں دفاع تھا امور خارجہ تھے اور معاصلات تھا ان تین کے علاوہ کشمیر کی جو حکومت ہے وہ بااختیار ہے اور وہ اپنے معاملے میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے اور ہندوستان کی حکومت کو اس میں مداخلت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں تو یہ حق بھی آرٹیکل کو ختم کر کے ان سے واپس لے لیا گیا اور یوں تمام معاملات میں ہندوستان نے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ایسے ہی جو دوسرا مسئلہ تھا آرٹیکل تھرٹی فائف کا وہ یہ تھا کہ کشمیر کشمیری صرف وہ کہلائے گا جو کشمیر میں پیدا ہوگا اور وہاں کا مستقل باشندہ بھی وہی کہلائے گا جو وہاں کا رہنے والا ہوگا وہاں کا پیداشی ہوگا اس آرٹیکل کو بھی ختم کر کے وہاں پہ اب یوں ہوا ہے کہ گویا ہندوستان کی تقریباً سوہ عرب کی جو آبادی ہے اس کو کشمیر کا شہری بننے کے لیے راہ ہموار کر دی گئی وہاں کی نائنٹی سکس پرسنٹ جو مسلم آبادی ہے ان پر اب سوہ عرب کی آبادی جب شامل ہو جائے گی جب اسے یہ رائٹ مل گیا کہ وہ وہاں جا کر رہ سکتی ہے وہاں کا باشندہ کہلہ سکتی ہے وہاں وہ زمین خرید سکتی ہے آباد ہو سکتی ہے تو اس کے بعد آپ سوچ لیں کہ سوہ عرب آبادی جب رخ کرے گی ایک محدود اور ایک چھوٹے سے خطے کی طرف جو کہ مسلم اکثریت پر مبنی خطہ ہے تو پھر اس آبادی کو غیر مسلم آبادی میں کنورٹ ہونے میں کتنا عرصہ لگے گا یہی وہ پریشانی ہے اور یہی جو علمیہ تھا اس کو لے کر وہاں کی عوام نے ایک آواز بلند کی اور تقریباً ڈیڑھ سال کا عرصہ ہو گیا وہاں پہ نوے لاکھ لوگوں کو محصور کر گئے دنیا کی آج کی محذب دور میں اور سہولتوں سے بھرے ہوئے اس دور میں ان کو بنیادی سہولیات سے بھی محروم کیا گیا اور اس آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں کا کوئی شہری کوئی کشمیری یہ آواز بلند نہ کرے کہ اسے اس کا حق دیا جائے لیکن سامین محترم کبھی بھی کسی آواز کو طاقت کے زور پر جب دبایا جاتا ہے تو وہ زیادہ عرصہ دبتی نہیں ہے جب ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں جب لوگوں کے حقوق کا استحسال کیا جائے اور جب بچوں کو اور بوڑوں کو اور جوانوں کو بے دردی سے قتل کیا جائے اور انہیں ان کا حق لینے کی کے لیے مواقع نہ فرام کیے جائیں ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں تو پھر نتیجہ جلد یا بادیر مظلوموں کے حق میں ہی نکلتا ہے کسی نے کیا خوب کہا کہ ظلم پھر ظلم ہے ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے گرتا ہے تو جم جاتا ہے یہاں ایسے ہی ہوگا کہ جو خون گرتا ہے کسی لالا ہوگا نو بہار میں خون شہید عشق نہ زیر زمین رہا تو یہ خون جو قربانیہ وہاں کی عوام دے رہی ہے انشاءاللہ یہ رائے گا نہیں جائیں گی اور جلد یا بدیر انشاءاللہ یہ ضرور اس کا نتیجہ نکلے گا اور وہاں کی عوام اہل کشمیر انشاءاللہ آزادی کا وہ کہاں تک ادا ہو رہی ہیں کیا صرف ایک نعرہ لگانے سے یا سڑکوں پر آ کر احتجاج کرنے سے یہ مسئلہ حل ہوگا یا اس کے لئے عملی اقدامات کرنے ہوں گے ہمیں بحیثیت پاکستانی یا بحیثیت مسلمان اس کے لئے ایک موثر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے اور یہ بات بھی تیہ ہے کہ جہاد ہی مظلوموں کی دادرسی کرتا ہے اور جس طرح دنیا کا اور مغربی اور کفر کی عوام کا کفر کی طاقت کا جو مسلم امہ کے حوالے سے سوچ اور نظریہ ہے اس سے یہ بات واضح ہے کہ وہ کبھی بھی ڈائلاغ کے ذریعے کسی مسلم ملک سکون نہیں دیں گے ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر ڈائلاغ کے ذریعے مسلم امہ کا فائدہ ہو رہا ہے تو اسے طاقت کی طرف دھکیلہ جاتا ہے اور اگر طاقت سے فائدہ ہو رہا تو اسے ڈائلاغ کی طرف دھکیلہ جاتا ہے تو اس حوالے سے مسلم مالک کی کہ مسلم مالک کی جو تنظیمیں ہیں انہیں جو ہے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور دوسرا جو ہے بحیثیت پاکستان جو ایک پڑوسی ملک ہے اور پاکستان جو کہ ہر لحاظ سے اہل کشمیر کے لیے ایک ترجیح ہے اس کے حوالے سے مضبوط خارجہ پالیسی کو اپنا کر اپنے دوست ممالک خواہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہیں ان کو اعتماد میں لے کر ایک مضبوط اور موسر آواز اگر اقوام متحدہ کے اندر اٹھائی جائے تو پھر انشاءاللہ وہ قراردادیں جو زیر التوا ہیں وہ انشاءاللہ زیر نظر آئیں اور پھر اس کا کوئی حل جو ہے اگر ہم چاہتے میں یہ ہے سورہ انفال میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِنِ اِسْتَنْسَرُوْكُمْ فِي الدِّين اگر مسلمانوں کی مظلوم اقوام تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں تو فَعَلَيْكُمْ النَّسْر تو تم پر ان کی مدد کرنا یہ لازم ہے اور اس آیت کے تناظر میں ہم دیکھیں تو دنیا کے مسلم ممالک کہیں بھی آباد ہوں تو طاقتور مسلم ممالک کو ان مظلوم کی مظلوم کی کے لئے آواز اٹھانا ان کے لئے عملی اقدامات کرنا یہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے جب تک اس سوچ کو نہیں اپنایا جائے گا تو کشمیر کے مسلمانوں کو اور وہاں کے رہنے والوں کو آزادی کا جو سورج ہے وہ ان کی لئے طلوع نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم عملی اقدامات کریں دعاؤں کا بھی احتمام کریں اور یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ صرف کشمیر کو ہی نہیں بلکہ جہاں بھی مسلمان خصوصا فلسطین کے اور شام کے اور اس طرح برما اور جہاں جہاں بھی مسلمان پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آزادی نصیب فرمائے اور امت مسلمہ کو دیکھیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں آج مسلم اممہ کا جو علمیہ ہے وہ یہ ہے امت مسلمہ کو انتشار کا شکار بنا کر کفار نے ہمیشہ دنیا پہ تسلط قائم کیا ہے لیکن اگر امت یہ سمجھے کہ ان کی اصل طاقت اتفاق اور اتحاد ہے تو پھر انہیں متحد ہو کر کفر کی ساشوں کا مقابلہ کر کے اپنی مظلوم اقوام کی تعدرسی کرنی ہوگی اللہ تعالی ہمیں بھی مظلوم اقوام کے لئے اپنے دل میں وہ جذبے ہمیں عطا کرے کہ جس کیلئے کہا جاتا ہے کہ اقویت اصل یہ ہے کہ اگر کابل میں بھی کسی کو گھانٹا چوبے تو ہندوستان کا ہر بوڑا اور جوان اس کیلئے بہتاب نظر آئے تو اللہ موسیقی موسیقی